اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ الکل خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ناظرین گرامی جس بھی سبزی یا فروڈ کی دکان پہ جائیں تو وہاں پہ ہمیں خورمانی جسے خوبانی بھی کہا جاتا ہے سجی ہوئی نظر آتی ہے اکثر لوگ خورمانی کو بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں لیکن کیا آپ خورمانی کے فوائد سے واقف ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ خورمانی کھانے کے کیا فائدے ہیں اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ خورمانی کن کن امراض میں ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے اگر نہیں تو آج کی ویڈیو پھر آپ ہی کے لیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو خورمانی کھانے کے بے شمار حیرت انگیز فائد بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو بینہ سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین گرامی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں خورمانی کے درست مزاج کی خورمانی کا درست مزاج تر گرم ہے خورمانی احسابی کمزوری کے لیے بہت بہترین غزہ کے ساتھ ساتھ بہترین دوا ہے خورمانی حرارت کا اخراج کر کے خون کے جوش کو ختم کرتی ہے اور جسم میں تسکین کی حالت پیدا کرتی ہے خورمانی استعمال کرنے سے پخانا کھل کر آتا ہے آنٹڑیوں میں مرود ہو یا آپ کو پیچس ہوں خورمانی کے استعمال سے آنٹڑیوں کے مرود پیچس کا خاتم ہو جاتا ہے خورمانی کے درست کے پتے اگر استعمال کیے جائیں تو ان کے استعمال سے پیٹ میں موجود کیڑے اگر خدا نہ خواستہ ہوں تو یہ پیٹ کے بھیڑوں کا خاتمہ کرتے ہیں پیٹ کے کیڑے مر مرا کر پخانے کے رستے اخراج پا جاتے ہیں اگر آپ کو میدی کی سوزش ہو میدی کی سوزش کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ خورمانی کا استعمال کیجئے اس مقصد کے لیے خورمانی استعمال کرنے سے میدے کی سوزش دور ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے یا آپ کو جرن کے ساتھ ڈکار آتی ہے آپ کو ڈکار آتی ہے آپ کو گلے تک جرن محسوس ہوتی ہے بدزیکہ سا مو ہو جاتا ہے تب بھی آپ خرمانی استعمال کیجئے اس مقصد کے لیے خرمانی استعمال کرنے سے کھٹے ڈکار آنے کا خاتم ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے موہ سے بدبو آتی ہے موہ کے بدبو سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تب بھی آپ خرمانی استعمال کر سکتے ہیں خرمانی استعمال کرنے سے موہ کے بدبو دور ہو جاتی ہے اور اگر آپ خدا نخواستہ بباسیر کے مریض ہیں آپ کو بباسیر ہے تب بھی آپ کے لیے خرمانی بے حد مفید ہے خرمانی کے استعمال سے بباسیر میں بے حد کمی واقع ہو جاتی ہے ناظرین گرامی یہ تھے خرمانی کے مختصر سے فائد آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند دیتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر چینل پر پہلی بار تشریف لیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا لیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں اپنے دوست اپنے بھائی حربلشت حکیم عبدالمنان کو اجازت دیں اللہ نکے بان ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو ملتے ہیں ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو با ملتے ہیں بھی گھنٹی کے بر دارم